سو گئیس آج کی اس والی ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ہمارے فون میں نا جو ہوم سکین رہتی ہے اس میں دو ٹائپ کی موڈ رہتی ہیں ایک تو رہتی ہے سٹینڈرڈ موڈ ٹھیک ہے ابھی یہ فون ہے سٹینڈرڈ موڈ میں ٹھیک ہے جو ایپس آپ کو دیکھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ میں کر رہا ہوں سٹینڈرڈ موڈ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور ہوتی ہے دوستو ڈرائر موڈ ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دونوں میں ڈیفرینٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے جو سٹینڈرڈ موڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ لیفٹ رائٹ کریں گے تو سارے کسارے اپس آئیں گے اب ڈوائر موڈ میں ہوتا کیا ہے آپ لوگ جیسے سکرل ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح کا سکرین کو تو یہاں سے آپ کے سارے کسارے اپس آتے ہیں آپ کے left right کرنے سے apps نظر نہیں آئیں گے تو کافی سارے phones میں by default آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے standard mode اور کم ایسے phone ہے جس میں آپ کو by default drawer mode دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ اس کو بھی change کر سکتے ہیں phone کے اندر تو آپ کو کیا کرنا ہے settings کے اندر جانا ہے آپ کو چلے جانا ہے یہاں پر home screen and lock screen اس کے اندر جانا تو پہلے ہی number پر آپ کو یہ setting دیکھ جائے گی یہ option دیکھ جائے گا یہ feature آپ کو دیکھ جائے گا home screen mode تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب بھی یہ standard mode میں ہے ٹھیک ہے standard mode میں ابھی یہ ہے اگر مجھے اسے کرنا ہے drawer mode میں تو میں اس کو بدل دوں گا drawer mode میں یہاں پر click کر دوں گا اس کے بعد apply کر دوں گا ٹھیک ہے switch پر click کر دوں گا switch پر click کیا اس کے بعد یہ اب بدل چکی ہے drawer mode میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیجی نیچے میں یہاں پر scroll down کیا ان سارے کے سارے apps آ چکے ہیں اب دیکھو کافی سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو standard mode کی عادت رہتی ہے اور کافی سارے ایسے بھی ہیں جن کو drawer mode کی عادت رہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو پسند ہے آپ اس میں switch کر سکتے ہیں اور ایک اور بات میں یہاں پر بتا دیتا ہوں اور یہ بات کہ standard جو اگر آپ لوگ drawer mode میں یہاں پر switch کر لیں گے تو standard mode کی ایسے apps رہیں گے جن کو آپ کو use کر سکتے ہیں بلکل لیکن کم apps ملیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ دیکھر پر آ رہے ہوں گے میں left right کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ apps آ رہے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر drawer mode میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ کا جو من ہے وہ آپ لوگ switch کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ switch کر سکتے ہیں